اے نامہاں جے کل دیبتا اے نامہاں میرا نام آشیر دینی آج ہم بات کریں گے بریس پتی بار کے برت رکھنے سے کیا لاب پرابط ہوتے ہیں سر پر تم سبی کو رام رام جے سیتا رام بہت منشیہ برت رکھتے لیکن انہیں شمپون فن نہیں ملتا اس لئے یہاں بیڈیو آنت تک ضرور دے کے اس میں میں نے بریس پتی بار کے برت رکھنے کے لاب بتا رکھے ساتھ میں بیڈی بتا رکھی ہے سر پر تم جانتے کہ جیسے جو منشیہ برہس پتی بار کے برت رکھتے ہوئے منشیہ بدھیمان ہوتے ہیں گھر میں سکھ سانتی آتی ہے کبھی بھی سب کاروں میں رکاوٹیں نہیں آتی ان منشیہ کی رکشہ سرکشہ شویم نارنو دیوگرو برہس پتی کرتے جو منشیہ برہس پتی بار کے برت رکھتے ہیں وہ منشیہ دھنوان اور سمپتیوان بن جاتے ہیں ان کے جنم پتر کا ان کے بچوں کی جنم پتر کا ان کے پریوار کی جنم پتر کا میں نوگرہ انکول یعنی کی شبھل پردان کرتے ہیں جو دیوگرو برہس پتی کے برت رکھتے ہیں برہس پتی کا برت نارن اور دیوگرو برہس پتی کا برت ہوتا ہے دیوگرو برہس پتی بدھی کے کارک ہے گیان کے کارک ہے پڑھائے لکھائے کے کارک ہے نوکری کے کارک ہے بیوہا سادی کے کارک ہے اور سنتان سکھ کے کارک ہے ہر چھتر میں فل دیں گے آپ سمجھ سکتے ہو کہ دیوگرو برہس پتی کے برت رکھنے سے اتنے سبھل پردان ملتے ہیں پڑھائے لکھائے سے لے کے نوکری سے لے کے سادی بہا سے لے کے اور سنتان سکھ سے لے کے سبھی چھتروں میں آپ کو فل پردان کریں گے دیوگرو برہس پتی یہاں جانتے ہیں کہ برہس پتی جنم پترکہ میں بارہ گھر ہوتے ہیں جنم پترکہ میں بارہ گھر ہوتے ہیں جیسے یہ جنم پترکہ ہے تو چار گھر کو دیکھتے ہیں کون دیوگرو برہس پتی ان کی دشتی میں لگے جیسے پانچ ہو گیا سات ہو گیا نو ہو گیا اور جہاں بیٹھتے ہیں یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر برہس پتی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے پانچ سات نو ان تین گھروں کو برہس پتی دیکھیں گے تو سبھل پردان کریں گے یا پنچہ بھا اللہ بیدیا کے کارک مانے گیا ہے یا سیوہا کے کارک مانے گئے ہیں یا بھاگیا بھاگیا کے کارک مانے گئے ہیں برہس پتی تو یہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر آپ جنم پترکہ میں دیوگرو برہس پتی موجبوت ہے یا آپ دیوگرو برہس پتی کے برت رکھتے ہو تو یہاں سے پنچہ بھاو آپ بودھیمان بنو گے یہاں سے بہت سمبند ڈکارہ میں اگر رکاوٹ ہو رہے تو دور ہوگے اور یہاں بھاگ گیا آپ کا چمکے گا آپ دھنبان بنوگے سکسانتی آئے گی گھر میں اساد میں یہاں جو چطر یہاں بیٹھے ہوئے تو اس گھر میں بھی آپ کو پھل دیں گے تو میں نے اس میں لکھا ہوا ہے پانچ سات نو اور جہاں بیٹھے یعنی کی چار گھروں میں آپ کو شپل پردان کریں گے برت رکھنے کی بیدی برت کیسے رکھے سورے اوڈیا سے پیڑے اٹھے حلدی ڈال کر اشنان کریں پیلے وستر دھارن کریں حلدی کا تلک جھرور لگائے اس سے برہسپتی دے مجبوط ہوتے ہیں شورے نان کو جل چڑھائیے ماتا پٹا جی آسر باد لے ان کی سیوا کریں پانچ دیپتہ اسٹکلو دیپتہ سب کا دھیان کریں مندر جائے ساپ ساپائے جھرور کریں پہلے دھوپ دی پرجلت کریں حلدی گھڑ ڈال کر جل چڑھائے کے لے کے برکس میں وہ ساکست بھگوان نارن ہے آسن میں بیٹھ کر سری لکسمی نارن جی کا جاب کریں اس میں میں نے یہ بھول گیا تھا حلدی کا تلک جھرور لگائے برہسپتہ کو بھگوان نارن کو آسن میں بیٹھ کر لکسمی نارن کا جاب کریں اس سے کیا ہوتا ہے گھر میں شکشانتی اور دھن کی بردی ہوتی ہے برہسپتی کا جاب کریں دان جیسے کہ آپ نے برتو رکھ دیے پر دان کرنا بھی شمانہ گیا ہے کیونکہ کلیو میں بسے روح سے پاڑ پوجن سے زیادہ دان کا محتو بتایا گیا ہے اس لئے دان کیسے حلدی ہو گیا کبھی گھڑ ہو گیا کبھی آپ چنی ہو گئے جس پرکار آپ کے پاس دھن اپلبد ہے ایسا یہ دان کس سے کرو گے آپ برہامر دیفتہ کو ہی کرو گے کیونکہ دیف گروہ برہسپتی برہامر ہوئے تو برہامر دیفتہ کو ہی یہاں دان کرو گے برہامر کا سممان کریں اس سے برہسپتی مضبوط ہوں گے آپ کو یہاں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کے سیئر کے سسکرائب ضرور کرنا دھنیوازیت دھنیوازیت